ملے دیتے سربت خالصہ صدیہ جب میں اسے ایک سنگتہ انہوں نے اپیل کردائیں دیر شاہ و دیر شاہ دے بچوں جتھے جتھے بھی سنگتہ بیٹھیاں نے وہ بات چڑھ کے سربت خالصہ جڑا اب ساکھیت ہوئے وہ جتھے حصہ پاؤن تے اوتھے ساڑے قوم دے مسئلہ دی قلبات ہوئے کیونکہ بہت لمحے سمیتوں ساڑی جڑی قوم ہے وہ واقعا واقعا مسئلہ دے چھوٹے موٹے مور چلا کے الج رہی ہے سو سنوے چاہیدہ بیجی ایسی پجاب دے مسئلہ لکرانے ہیں جے فڑا فڑائی کیتی گئے نوجوانا سی شنونے ہیں جیڑا حکومت نے تقا کیتا ہے پر دانوانتری باجے کے برگے اس دارن سکھان دیتے کیونکہ انہیں کھنڈے باتے دی پال شکی صرف ایس کر کے انہوں نے سے لاکے سام پیجیا ہے میرے ہور سنگیاں ساتھیاں وہ سام پیجیا گیا ہے ہورنہوں فڑ کے جیلنج دنیا گیا ہے سو ایس کر کے ایس را جلم ہے ایس سنو پتا ساتھ ہے بھی جس را مارکی تیسی طریاں وہ سارا کو سنو سینہ پینا ہے پر ایدے خلاف آواز چکنی ساتھا قومی فرض ہے سو میں ساری سکھ قوم نو دیشہ و دیشہ دے بیچ بازدیاں نو اپیل کردائیں پی جڑا سروت خال صاحب ساکھیتے ہونا چاہید ہے جس حضر صاحب اس تے گور کرن کیونکہ جڑے اپنے جس حضر صاحب نے کہا پہ بحیرہ کرنا ہے کہ پندہ جاگرکن جاگرکنگے میری جس حضر صاحب نے بینتی ہے کہ لوگ باہ کھڑا کیتا ہے انہوں توڑن واسطے جلوری ہے کہ جس حضر صاحب اگے آکے آپ اس سارے کا صدیق وائی کرن ہورنا سمو سکھ جتے بندیاں چاہیو دالپانت ہون سمپردامہ ہون ٹکسالہ ہون جڑیاں بھی سکھ جتے بندیاں ہے گیا نے انہوں نے میری پیل ہے پی او بھی یہ سربت خالصہ جبت چڑھ کے حصہ پاؤن اے سربت خالصہ اوہ جا سربت خالصہ ہونا چاہید ہے جتے ایک سمیہ بدالی نے بڈو کا لکا را کیتا سی تو تو با سربت خالصہ کالتک صاحب تے ہویا سی اوہ تے دربار صاحب کوئی سکھ ایسا نہیں سی جڑا کراچ رہ گیا ہوئے جڑے ترنی سی ساکتے وہ بھی ریڑت دے اوہ تے پہنچے سی سو میری سمکتانوں میں اپی عیل ہے پی جے آپ اپنے آپ دی جوانی بچاؤنی ہیں جے آپ اپنے جابنے بچاؤنے ہیں تے آوہ سربت خالصہ جڑا حصہ بنی ہے تے اوہ تے اپنے قومی حق جڑیاں ہو لئی ہے باقی جڑی گرفتاری دی گال ہے وہ سادگر سچے پادشاہ دی آتا ہے میں چڑھ دی کلاچے ہاں کوئی میرا وارویں گا نہیں کر سکیا سادگر سچے پادشاہ نے بکھڑے پینڈے دے تو رہا ہے پرکھیا لئی ہے پر اوہ اس مالک نے چوجی پریتم نے بہت ساتھ دیتا ہے ایسا انہیں میرے کرپا کیتی ہے پی جڑی بیان تو باہر ہے اڈے وڈے کے لئے تو نکل جانا ہے یہ بڑی بڑی دیانداری سی سادگر سچے پادشاہ دی